محطم حضرات اللہ رب العالمین کے پاس خزانے کی کمی نہیں ہے اللہ رب العالمین جسے چاہے جتنا چاہے وہ اپنے خزانے میں سے دے سکتا ہے اور وہ دیتا ہے اس کے خزانے میں کبھی بھی کمی نہیں ہوتی ہے آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اَدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَعِلِهِ کہ خیر کی طرف رہنمائی کرنے والا بالکل اسی طرح ہے جیسے اس خیر پر عمل کرنے والا ہے جو شخص نماز پڑھتا ہے اور نماز کی دعوت بھی دیتا ہے اس کی دعوت پر اگر کوئی نمازی بنتا ہے کوئی نماز کے لیے آتا ہے تو اس کو بھی نماز پڑھنے والے کا ثواب ملتا ہے اس کی دعوت پر جس نے لبیک کہا اس کی نیکیوں میں سے اللہ رب العالمی کبھی نہیں کرتا ہے بلکہ اپنی طرف سے بالکل اتنا ہی انعام دعوت دینے والے کو بھی دیتا ہے یہی معمول تمام نیکیوں کے ساتھ ہے آپ چاہے صدقہ و خیرات والا معاملہ لے لو اسی طرح دعوت و تبلیغ کا معاملہ لے لو اسی طرح نماز تمام چیزوں میں آپ کسی بھی چیز میں نیکی کی طرف اگر رہنمائی کرتے ہیں تو بالکل اسی طرح اگر ہم نے ہم نماز جا رہے ہیں اور ساتھ میں اپنے دوست کو دعوت دی ہماری دعوت پر اگر وہ نماز کو آتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو تو ثواب دے گا ہی ساتھ ہی ساتھ ہم کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے اور بالکل یہی طریقہ آپ دیکھ لیجئے دعوت و تبلیغ کے لیے بھی ہے اگر ہماری دعوت سے کسی کو کچھ چیزیں نہیں سمجھ میں آتی ہے آپ بار بار کوشش کر رہے ہیں آپ اپنے بھائی کو دعوت دے رہے ہیں اپنے دوست کو اپنے گھر والوں کو اپنے رشتہ داروں کو لیکن کسی وجہ سے وہ آپ کی بات نہیں سمجھ پا رہا ہے اس کو وہ چیز نہیں سمجھ آ رہی ہے جو چیز آپ کو سمجھ آئی ہے ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہم اسے ان دینی استعمال کی اس دینی استعمال کی دعوت دے اور اپنے ساتھ اس کو یہاں تک لے کر آئے انشاءاللہ اگر اللہ نے اسے ہدایت دی تو رہتی ہمیں یہ صدق جاریہ ہمیں ملتا رہیں گا یہ سواب ہمیں ملتا رہیں گا اللہ رکو العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رکو العالمین ہمیں ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق حضا فرمائے آمین محترم حضرات جیسا کہ آپ تمام وقوبی واطف ہے کہ ہمارے آج کے خطبہ علماء اکرام ہمارے درمیان تشریف لہ چکے ہیں اس مجلس کے پہلے خطیب فضیلت الشیط ابو زید زمیر حفیظ اللہ ہے میں شیخ محترم سے معتبانہ اتماس کرتا ہوں کہ شیخ محترم آ کر اپنے درز کا آغاز کرے شیخ محترم محسون موسیقی موسیقی اللہ تبارک و تعالی انما یخش اللہ من عباده العلماء قابل احترام قضیلت الشیخ وقر حسن مدنی حفظ اللہ میرے محترم دینی بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک عظیم شاہ نعمت علماء حق ہیں اس لیے کہ دین کو صحیح طور پر سیکھنے کے لیے اور گمرانیوں سے بچنے کے لیے ایک انسان ہر دور میں علماء کا محتاج رہے گا اپنی حق پر اعتماد اپنی سمجھ پر اعتماد اپنے مطالع پر اعتماد اکثر لوگوں کو گمراہی کے دلدر اور کھائی ملے جاتا ہے اللہ رب العالمین نے اسی لیے مسلمانوں کو ساری انسانیت کو ایک عمومی حکم دیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ اِنْكُنْ تُمْ لَا تَعْلَمُونَ اہلِ ذِكْرِ سے اہلِ علم سے پوچھو اگر تم کو نہیں معلوم اگر تم نہیں جانتے انسان کی اصل یہ ہے کہ وہ نہیں جانتا ہے وَاللَّهُ أَفْرَجَكُمْ مِنْ بَطُولِ اُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ الشَّيْحَنَ اللہ نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے بطن سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے مالوہاں کہ انسان کی شروعات لائے بھی سے ہوگی اور دین کو سیکھنا پڑتا ہے سیکھنے کے لیے علماء سے پوچھنا پڑتا ہے اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا فَاسْعَلُوا أَحْلَ الذِّكْرِ اِنْكُنْ تُمْ لَا تَعْلَمُونَ اہلِ اِنْ سے پوچھو اگر تم کو نئی ماں مالوہاں کے دین قائل سیکھنے کا سب سے بہترین اور سب سے آسان ذریعہ اور سب سے اہدیات والا ذریعہ یہ ہے کہ ایک انسان علماء سے جڑے علماء کی مجالس میں بیٹھے علماء کو دیکھے ان کی زندگی کو ان کے آداب کو ان کی یعنی حدی کو ان کے اسوا کو دیکھے اور جن معاملات میں اس کیلئے مشکل در پیش ہو وہ ان سے رجوع کریں چاہے واقعیت کے معاملات ہوں چاہے بایات عبادات ہوں چاہے حلال و حرام کا مسئلہ ہو چاہے وہ نئے مسائل ہوں جو دور کے آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ دنیا کے بدلنے کے ساتھ ساتھ اس کے سامنے آتے ہیں بلڈ ڈونیشن کا مسئلہ ہو یا کیڈنی پرانسپنانٹ کا ہو یا کسی اور اعتباس ہو یا تجارت کے اور مسائل ہو یا سیاسی معاملات ہو ہر معاملے میں وہ علماء کی طرف اجھو کریں علماء سے مستغنی ہو جانا کمرہی کی شروعات ہے ایک انسان اگر یہ سمجھنے لگے کہ موجودہ دور میں چلو ہری ہمارے پاس بہت ساری کتابیں پی ڈی ایر کی شکل میں آگئی ہیں بڑی آسانی سے مل جاتی ہے اور اگر کوئی جواب تلاش کرنا ہو یوٹیوب پر بچاسوں بولنے والے ہیں کسی سے بھی جواب مل جائے گا یا ہم کو گوگل سے معلوم ہو جائے گا کئی ویب سائٹ ہیں جوابات مل جاتے ہیں اگر ایک انسان علماء تک پہنچنے ان سے پوچھنے کی زلت برداشت نہ کرنا چاہتا ہو اور وہ آدمی چاہتا ہو کہ اس کو آسانی سے جواب ملے یہ گمرہی کا راستہ ہے تکلیف والا راستہ افتیار کرنا حفاظت ہے عالم صاحب اس وقت میں آرام کر رہے ہوں گے یا ان کا فون نہیں لگ رہا ہے یا ان تک پہنچ کے جانا دھوپ ہے یا فلاں بھی نہیں وہ ملتے ہیں ان تک پہنچنا پڑے گا ہم کو جا کے لینا پڑے گا اگر اس تکلیف کو آدمی برداشت نہ کرے اور یہ سمجھے کہ چلو آپ اپنے ہی طوا پر ڈھونڈ لیتے ہیں بہت ممکن ہے اس کو ایسا بیان مل جائے ایسا ویب سائٹ مل جائے ایسا جواب مل جائے جو نہ صرف یہ کہ غلط ہو بلکہ وہ اہل سنت کا بھی نہ ہو بہت ممکن ہے کہ کسی شیعہ کا ہے اس کو ویب سائٹ مل جائے بہت ممکن ہے کسی منکر حدیث سے اس کا سابقہ پیش آ جائے اس کا یوٹیوب پہ اس کو ویڈیو مل جائے یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی خادیانی ہو کوئی اخوانی ہو کوئی سوپی ہو یا کوئی اور اور بہت ممکن ہے کہ شیطان اس کے دل میں بار ڈالے کہ جواب کتنا اچھا ہے اکثر وقت ہوتا ہی ہے کہ ایک انسان کسی چیز کو چاہتا ہے کہ ایسا جواب وہ تو کتنا اچھا اور کوئی آدمی ہو ایسا جواب دے دیتا ہے تو دل کو بھا جاتا ہے پھر اس کے سارے جوابات اچھے لگنے لگتے کیوں؟ اس لیے کہ اس نے میرے دل کے جیسا ایک جواب دیا اور میرا مسئلہ حال ہو گیا بہت ضروری ہے کہ انسان نفس پرستی سے نکل کے اس دور کی گمراہیوں میں سے گمراہی یہ بھی ہے اس میں نوجوان طبقہ خاص طور سے علماء سے آزال ہو کر مشینوں سے جڑ گیا ہے کمپیوٹر سے انٹرنیٹ سے جڑ گیا ہے اور بولنے والے پچھاسوں ہیں اور ان میں سے بہت سارے غلط بھی ہیں اس لیے کہ اکثر شہرت انہی کو ملتی ہے جو سب کے دل کی بھانے والی بات بولتے ہیں چونکہ علماء ڈاکٹر کی طرح ہو رہے ہیں تو صحیح بات بولتے ہیں چاہے اچھی لگے یا بری لگے ان کا کام ہی ہوتا ہے کہ لوگوں کا علاج کریں نہ کہ لوگوں کو خوش کریں لیکن انٹرنیٹ کے دنیا میں آپ کو اکثر ایسے لوگ ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ لوگ ان کو پسند کریں اس لیے وہ ایسی باتیں بولتے ہیں جو لوگوں کی پسند کی پھر وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے پھر وہ ہر طبقے کے لائک جمع کرنا چاہتے ہیں اس لیے ہر طبقے کی خوبیوں پر بات کرتے ہیں ان کے عیوب کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے ہیں اہلِ باطل کے باطل پر رد نہیں کرتے ہیں بلکہ ہر طبقے کی تعریف کرتے ہیں تاکہ ہر طبقے میں سے کچھ لوگ ان کو مل جائیں یہ علماء کا طریقہ نہیں ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ جب علماء کی تنقید اور ان کی سب بات کو سنتے ہیں تو پھر ان کے اوپر تبصیرے کرنے لگتے ہیں کہ دیکھیں وہ یہ کو یہ توڑ کی بات کر رہے ہیں یہ عمد کے اندر درار پیدا کرتے ہیں یہ رد کر رہے ہیں لوگوں کا سب کو لے کر چلنا چاہیے نوجدہ دور میں یہ جو مزار بن رہا ہے جس کو آپ رواداری کہیں رواداری میں غلو یا اس کو آپ اعتدالیت کہیں یا جو بھی کہیں یہ جو بیماری بڑھ رہی ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے بعض لوگوں کا ہم دلوں کا حال تو نہیں جاتے لیکن ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی ہم کو لوگ پسند کریں ہر ایک کا لائک ملیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے اور بیل آئیکن بھی دبائیئے تاکہ گھنٹی بچتی رہے خطرے کی اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور اسی راستے پہ بہت سے وہ لوگ چلتے ہیں جن کے پاس علم بھی عدورہ ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی وہاں کو لائک مل رہے ہیں ہم کو بھی ایسے لائک کے ڈدے چاہیے اس کی لئے وہ کیا کرتے ہیں کہ علماء سے آزاد ہو جاتے ہیں اور اپنے طور پر کھڑے ہوکے مبلغ بن کے پھر مختی بھی بن جاتے ہیں مفسر بھی بن جاتے ہیں شارہین بھی بن جاتے ہیں اور ایسے معاملات میں گفتگو کرتے ہیں جس میں علماء بھی بولنے سے توقف کرتے ہیں تھوڑا رکھتے ہیں خاص کر کے سیاسی معاملات میں ایسے معاملات میں بولتے ہیں جس میں ایک بابصیرت عالمی سوچتا ہے کہ اس بولنے سے کئی فتنا تو نہیں ہو جائے گا بہت احتیاط سے بولتا ہے رکھ کے بولتا ہے ٹھہرتا ہے حالات کو بننے کے یہ انتظار اس کا کرتا ہے لیکن ایسے لوگ جو چاہتے ہیں کہ قوم کے اندر بہادر بن کے آ جائیں علماء سے بھی پہل کر کے ایسے معاملات میں بولتے ہیں جن میں ان کو خاموش رہنا ان پر فرض ہوتا ہے یہ اس دور کی گمراہی ہے اور پھر ان کے پیچھے نوجوال چلے جاتے ہیں دیکھو علماء نہیں بول رہے ہیں یہ بول دی ہے یہ امت کے خیرقہ ہیں علماء تو بزدل ہیں علماء تو خاموش رہتے ہیں علماء کو کیا فکر ہے امت کی لیکن یہ لوگ کیا ہیں یہ امت کے خیرقہ ہیں زیادہ تر اس طرح کے بولنے والوں میں اخوانی وزاد کے لوگات کو ملے گئے جو امت کو حکمرانوں کی خلاف کھڑا کر دیتے ہیں لیکن خود این وقت تک غائب ہو جاتے ہیں اور علماء کو بزدل بول کے علماء سے لوگوں کو دون کرتے ہیں اپنے آپ سے جوڑتے ہیں اور اپنی تحریک میں ان کو لگا کر خود پرار ہو جاتے ہیں جب وقت آتا ہے مسئیبت کا وہ غائب ہو جاتے ہیں باقی سب لوگ پھر جاتے ہیں نوجوانوں کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں ساری مسئیبت کیوں آئیں اس لیے کہ علماء سے رشتہ نہیں تھا اچھا بعض وقت کوئی پسند آتا تو علماء سے پوچھتا بھی نہیں کس کو سننا کیوں در اندر سے چور یہ ہوتا ہے کہ علم صاحب منا کر دیں گے اب اس سے رکنا نہیں ہے تو پوچھنا بھی نہیں ہے علماء سے پوچھتا بھی نہیں کہ یہ معتبر ہے کہ نہیں ہے دل میں اپنے ہی دل میں اس کی اچھائیوں کو سوچ سوچ کے اور کچھ نہ کچھ اولاد کر کے اس کا پائم بن جاتا ہے اور بات اتنی دور نکل جاتی ہے کہ پھر جب وہ گمراہیاں بکنا شروع کرتا ہے تب بھی اس سے دل ایسا جڑ جاتا ہے کہ پھر علماء کی تنقید اور تہتیق اور اس کے بارے میں ردود بھی پسند نہیں آتے علماء کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے لیکن اپنی لیلہ کو چھوڑنے کے لیے اس سے لگ جاتا ہے اس کی گمراہ سے گمراہ کن بات کی بھی تعویل کرنے لگتا ہے یاد رکھیں علماء علماء امت کے لیے خیر ہیں اس دور میں بلکہ ہر دور میں علماء کی ضرورتی اس دور میں بہت زیادہ کیوں اس دور میں انتخاب مشکل ہو گیا ہے پہلے دور میں کیا ہوتا تھا گمراہی پاس سلو پہنچتی تھی لوگوں تک ہیں آج ایک منٹ میں ایک آدمی دنیا کے کونے میں آپ تک اس کی بات پہنچ جا رہی ہے اور آدمی گمراہ پوراں ہو رہا ہے صبح کا مومین شام کا کافی جو حدیثوں میں آیا آدمی دنیا مفاد کے لیے شہرت کے لیے دنیا کے مال و مطاق کے لیے کسی اور چیز کے لیے اپنے دین کو چھوڑنے اپنے حصول کو چھوڑنے کے لیے آسانی سے تیار ہو جا رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان العلماء ورثت الانبیاء علماء انبیاء کے وارث ہیں معلوم ہوا کہ انبیاء کے اتباع لازم ہیں اور انبیاء کے دنیا سے جانے کے بعد علماء کے تابع ہونا ضروری ہے علماء کا ہاتھ پکڑ کے اس پتنوں کے توفان سے اس سیلاب سے بچ کے نکلنا ضروری ہے بعض لوگ اس کو تقلید سمجھتی یہ تقلید نہیں ہے یہ علماء سے استفادہ ہے ہر زمانے میں علماء رہیں گے اور جب علماء ایک ایک کر کے اٹھا لیے جائیں گے فاللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے حتی اذا لم یبقی عالما اتخذ الناس رعوسا جہارا فصغلوا فہبتو بغیر علم وضلوا وضلوا جہاں تک کہ جب علماء دنیا میں نہیں رہیں گے یا اس معاشرے میں نہیں رہیں گے تو لوگ کیا کریں گے جاہلوں کو اپنا سردار بنا کے اپنا پیشوا بنا کے ان سے پوچھیں گے اور وہ بغیر علم کے پتوے دیں گے خود بھی گمرہ ہوں گے دوسروں کو بھی گمرہ کریں گے علماء سے مراد کون ہیں علماء سے مراد وہ لوگ ہیں جو قرآن اور سنت کا علم لگتے ہیں گہرا علم لگتے ہیں جن کی عمریں اس میں چلی گئیں جن کی عمریں دین کی خدمت میں دین کے سیکھنے سکھانے میں لوگوں کی اصلاح کرنے میں چلی گئیں یہ نہیں کہ کوئی نیا نیا آدمیوں تھوڑا مراد پڑھ لیا یہاں وہاں سے عرفاری کو کیا گیا اور اس کو شیخ کل 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 بنا دیا اور اس کی بات ماننا شروع کر بھی نہیں علماء سمراد شیخ جس کو کہا جاتا ہے وہ جن کی عمریں اس میں چلی گئیں جنہوں نے اتار چڑھا اور سیاستیت کے اعتبار سے امت کے حالات کے اعتبار سے اور دین کی تعلیم کے اعتبار سے ان کے پاس بڑا تجربہ ہے ان لوگوں کے ماتحت رہنا بعض وقت ہوتا یہ ہے کہ جو نئے نئے ستارے ہوتے ہیں وہ زیادہ مشہور ہوتے ہیں اور علماء اپنے مشہور نہیں ہوتے ہیں تو لہٰذا شہرت کی بنیاد پر لیاقت تیہ کی جاتی ہے یہ اس دور کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کون کتنا فیمس ہے کس کے کتنے سبسکرائبر ہے کس کے کتنے کون لائک کرنے والے ویوز کتنے آتے ہیں ملین میں آتے ہیں یہ بہت بڑا ہے اور دیکھو خلاع عالم ان کے کتنے لائک نہیں ہیں ان کے ویوز نہیں ہیں یہ جہالت ہے لائک کی بنیاد پر معلوم نہیں کیا جا سکتا کہ کون لائک ہے لائک نہ کرنے کے لیے لائک نہیں دیکھے جا سکتے ہیں لیاتت اصل ہے علماء اجتے بڑے بڑے آج دنیا میں موجود ہیں لیکن آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے نوجوانوں میں اہل علم کی بجائے اس طرح کے جو اداکار قسم کے جو مبلغین ہوتے ہیں ان کے پیچھے دوڑنے کا مزاج ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں علم چکپٹی چیزوں کا نام نہیں ہے علم واقع کتاب اور سنت علم کا نام ہے یہاں وہاں کی باتیں قصے کہانیاں بتا کر اور اپنی زندگی کی فلامی چیزیں اور یہ وہ اور یہاں وہاں کے معاملات بتا کر امت کو گمراہ کرنا اس کے دور کا آسان کریم طریقہ ہے لوگ چاہتے بھی کہ ایسی چیزیں سن کے محضوظ ہوں لیکن یاد رکھیں علماء سے جھوڑنے میں ہماری حفاظت ہے اور علماء اس دین کے لیے بہت بڑی نعمت ہے عسلمانوں کے لیے آتے ہیں اس کے بعد پھر ان کے اوپر قصیدی لکھے جاتے ہیں ان کے بارے بڑی بڑی باتیں اور کتابیں لکھے جاتی ہیں جب تک ہوتے ہیں آدمی قدر نہیں کرتا ہے لہٰذا سعادت من نوجوانوں ہے جو علماء سے اپنا ہاتھ جوڑ لے اور ان کی مجلسوں میں حاضر ہو اپنی زندگی کے مسائل دین کے معاملات ذاتی زندگی کے معاملات میں علماء سے رجوع کر کے ان کی رہنمائی میں چلے یہ ہمارے لئے بہت بڑی سعادت کی چیز ہے جو لوگ یہ کریں گے وہ محفوظ رہیں گے جو لوگ یہ نہیں کریں گے چار دن کی خوشیاں ملیں گی مزہ آئلہ لذت ملے گی بعد میں پتا چلے گا اتنی دور نکل گئے گمراہی میں کہ پھر واپس دوٹنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو علماء سے جوڑے رکھیں ان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آج ہمارے لئے بہت ہی خوشی کا مقام ہے کہ قضیط الشیخ اللہ حسن مدنی حفظ اللہ آج ہمارے درمیان موجود ہیں میں شیخ سے گزارش کروں گا کہ شیخ تصویب لائیں اور ہم لوگوں کو اپنی رسیتوں سے مستفید ہونے کا موقع دے آج ہمارے درمیان اللہ مدللہ ومن يدلل مراحا دیجل واشعد اللہ الیلہ اللہ واشعد ان محمد عبد واسود یا ایوہ الذین آمن انتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانت مسلمون یا ایوہ الناس انتقوا رب اللہ خرق من نفس واحد وخرق منها زوجها وبث منهما رجالا کثيرا ونشاء واتقوا اللہ الذي تشاءلون به والأرمحا ان اللہ كان عليكم رقیبا یا ایوہ الذین آمن اتقوا اللہ وقولوا قولا سديدا یسرح لكم عامالكم ولنفر لكم ذرموبكم ومن یو تع اللہ ورسول لهم رقیبا قوزا عظیما اما حبار رقیبا الانسان خلق حدوعا اذا مصه الشر جذوعا واذا مصه الخیر منوعا الا المشلیم الَّذین هُم رَا صَلَاتِهِم دَائِمُون وَالَّذِين فِي أَمْوَالِهِم حَقٌ مَعْلُوم لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوم وَالَّذِينَ يُصُدِّقُون بِيُومِ الدِّئِ وَالَّذِينَ هُم مِنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُشْعُبُون اِنَّ عَذَابِ رَبِّهِم غِيْرُمْ آمون علماء اکرام وَالَّذَسْشَامِئِل نوجوان ساتھیوں بذلگوں ہم نے آج اس مجلس میں جو کچھ کہنے کے ارادہ کیا ہے اسی کی مناسبت سے صورتِ معارض مُنتیسے بارے صورتِ معارض سے ہم نے چند آلات ترابت کی اور انشاءاللہ انہیں آیات کی روشنی میں ہم اپنی بات کی وضاحت کرنے کے کوشش کریں گے آفادات کو سمجھانے کے کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ صد و بہت اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے قبول کرنے اور غلروں تک پہنچانے کے توفیق نصیب فرمائے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جس حدیث کو امام عبودعود رحمت اللہ نے اپنی سنن میں امام احمد بن حمبل اپنی سنن میں اور بہت سارے محدثین نے بس ند صحیح نقل کیا آپ نے شاتر بایا شر ما فی رجولی شرح مطا شرح سے بدتری خسلت عادت شرح سے بدتری عادت جس کسی انسان اگر پائی جا سکتی ہو تو وہ دو نمبر ایک یبر مخالع نہائی درجے کی دستلی اور انسان کے سامنے حلع ہو جائے حلع حلع کیا چیز ہے اسی کا تذکرہ الحرب العالمین نے سورت سورت معارض کی جو آیات میں نے پڑھی فرمایا انسان بہت دادہ حلو پیدا کیا پھر اس کی بدہ ادھا مسہ شرح کانا جزوہ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوَا بدتری جی حلو حلع 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 کے معنی آتے ہیں جدہ فضاء دل دہل جائے زبان سے کیا کہہ رہے ہیں احساس نہ رہے کسی غم کسی پریشانی کسی آدمائش کسی انتہان میں کچھ ایسا خوف ایسی پریشانی دل میں لاحق ہو جائے کہ انسان اپنی آدھی عقل خو جائے کھولی آئے اب کیا کرے اس کو دعا کہا ہے دعا کہا ہے حلع اور اسی سے مبالکی کیسے حلوع جیسے ایک ہے غفار غفار غفور بہت ہی گادہ معاف کرنے والا تو اللہ نے فرمایا انسان ان الانسان خولے کا حلوع انسان ایسے ہی سر پیتنے والا سینہ پیتنے والا پان موچنے والا دل خودی کی آنگ پڑ جانے والا کوئی بھی پریشانی یا ایک کوئی مصیبت آئی بس جدہ فدہ رونا دھونا پریشانی گزدنی دکھرانا ہمت ہار جانا اور کیا ہوگا کیا ہوگا کیا کریں کہاں جائیں اس طرح سے سوچنے لگتا ہے اس کو کہاں گا جاتا ہے بیٹھے حلو ان الانسان خولے کا حلوع پھر آگے ادا مصہ شر جدو جب کسی تکلیف میں شر سمرہ تو بلائی نہیں یا پھرانے زینا کر لیا چوری کر لیا نہیں یا تکلیف شر کسی پریشانی میں کسی پریشانی میں مقترح ہو گیا کالو بار ڈاؤن ہو گیا دینی بچے جواب دے گئے نوکری چلی گئی یا کسی ظالم قوم کو اللہ نے آپ کے اوپر مسلک کیا اب کیا ہوگا سمجھ گئے نا انگل کو چھوڑو براہو چھوڑو مزدی چھوڑو ایمان چھوڑو داڑھی رکھیں کیتے ہوگا پردہ کریں کیتے ہوگا نام عبدالرحمن رکھیں کیتے ہوگا آئے کوئی ایسا نام رکھو بیچ بیچ کا کہ کوئی پوچھے تو پتا ہی نہیں چلے ہمیں تو ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے جہتے ہو اللہ ایدہ مستخل شر جہتے ہو اب جدا صدا پریشانی رونا دھونا مزدی بس ہمت نہیں کہ اسے اتدار کرتا ہے اور ایدہ مستخل خیرو منو اور حالہ کی دوسری شکل کیا ہے ایک تو آپ نے جدا فضا رونا دھونا جیسے اب کیا ہوگا کیا ہوگا مستخل میں کون جانتا ہے کیا ہوگا رہی کسی نے سوچا کہ فیرون کمبہ کوئی تھرمہ پڑھے گا کسی نے سوچا تھا کہ فیرون کی ایسرائیل کسی نے نہیں سوچا تھا اللہ کو معلوم ہے کہ آندہ کیا ہوگا یا علمو ما مینائدی مما خلق ہوگا تو انشاء آندہ کیا ہوگا یہ ایک جدہ کیشت ہے پریشانی اور دوسری دوسرا ہوگا اس کی آبو دل وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوَا اور جب انسان اللہ نے صحت دوسری 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 تو اللہ تعالی کا شب عدد کرنے ہو جائے کوئی اور راہ اجتیار کرتا ہے ناشکری کرتا ہے وَإِذَا عَمَسَّهُ الْخَيْرُ وَنُوَا جب اللہ تعالی صحت تنگر دوسری مَار وَدَوْرَت دیا تو ناشکری کرنے لگا گرائیوں کی طرف چلا گیا یعنی پریشانی آیت اس میں آپ کو نہیں سمحا سکتا اور خوشی ہو تو خوشی میں بھی اوہ ہو جاتا خوشی میں بھی اپنے آپ کو سمح نہیں سکتا اس تو دا دا ہے مَنُوَا اللہ اکبر یہ دونوں بتری بلائیاں ہیں جدو اور دوسرا مَنُوَا اسلام یہ چاہتا ہے صورت تبی موقع ملے آپ حضرات پروں تو صورت بھوت کی اتدائی تقریبا یارہ بارہ تیرہ ان آیات کا مطالعہ کریں جیسے ملتی نمبر میں تو اللہ نے فرمایا رجیب شماع ملا ہے مومن کو لوگوں کو اگر کسی پریشانی مختلف ایک عرصے تک اللہ نے خوشحال رکھا شہا تندرست مال دورت خوشحال سب کچھ دے رکھا اس وقت اگر اللہ آدم آنے کے لیے تھوڑی سے پریشانی مطلع کر دیا تو اللہ صورت فرماتے اب وہ نہیں شکتا کہ کوئی بات نہیں سبر سے کام دیکھ ہو اللہ نے بہت دن تک خوشحال کر اللہ تعالی نے جتنی نیوتیں دیت خوشحال سب پہ بھول جاتا ہے بہت آج پریشانی آئے اسی پریشانی پھلی گاہ رکھتا ہے اللہ اور اگر انسان کو پریشان تھا پریشان تھا روتا تھا گر گیار تھا نوکرین میں نہیں مل لہی تھی شادی نہیں ہو رہی تھی کھارو بار نہیں چل رہا تھا بیماری میں صحت نہیں مل لہی تھی چاروں طرف سے معجوز تھا اللہ نے اسے صحت دے دیا تو کیا کرتا ہے کبھی اس کو تقلید نہیں تھی کبھی اس نے اللہ سے دعا کی ہی نہیں تھی اللہ اللہ دی آمر جو ایمان لائے اور صبر کریں تو دوستو دو چیدیں ہمارے سامنے ہیں جنا خدا کے بنائے کسی پریشانی میں مقتلہ ہیں کسی تکلید میں مقتلہ ہیں حالات کچھ ناسادگار ابھی وقتی طور پر ہیں تو اس پر ہمارا کام شبر کرنا کیا کرنا شبر کرنا اور بشکلی زندگی جو اللہ نے بڑے امو آمان کی خوش آری کی تھی اس پر اللہ تانہ کا شبر کرنا اس اتنی سال دیتے ہیں ہمارے ایک ساتھی تھے مدینہ انیورسیٹی سے ہمارے ہی ساتھ آئے تھے امار ہونے میں صرف سال پیر سال باقی تھے نانا بن کے دادا بن کے پر دادا بننے کی باری آگئی اچانک تکلیف بھری بیمار پڑھ داکٹر کیاں گئے تو پتہ چلا کہ پینسر کا آخری آدمی دین آخری داکٹر نے سباب دی اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے تو بچارے نے سوچا کہ ساری زندگی یہاں گزر گئی ہے اگر ایسا کرتے ہیں چلے پاکستان چلتے ہیں کم سے موت آئے تو وہاں اپنے قرابہ داور رشتے دار سم لوگ پریشان چیئے اتنا پرانہ ساتھی میں ایسے مرکز میں گیا بیٹھا ہوا تھا مدیر سے پوشا ان کی حالت کہا اتنی موش شخص آ گیا تو مجھے روح نہ آ گیا اتنا پرانہ ساتھی آنکھ میں آسوا گئے لیکن واللہ اس نے شیخ ایسا جواب دیا کہ ہم سب کے لئے عبرت و نصیت کیجئے کیا جواب دیا میں نے دعائیں نہیں کہا دیکھے شیخ ساتھ ساتھ تک اللہ نے استحاد دی کتنی ماں ہو کر سوچنا چاہیے ہمارا محاصلہ سے موجودہ حالت پر نہ ہو اور ہم یہی کرنے موجودہ حالت پر فیصلہ کرتے ہماری ہماری ہمارا فیصلہ مادی کے حالات پر بھی ہونا چاہیے کتنا پیارا جواب کہ شیخ صاحب اسی ساتھ اکل اللہ نے استحاد دیا کبھی ڈاکٹر کے ہاں نہیں جانا نہ پڑا مال دیا اولاد دیا بہتیر ملاز دیا اگر اس بہت دوری سے پریشانی آگئی داکٹر نے جواب دیا کہ آخری مرحلے میں ہیں تو ہم آخری مرحلے کو نہیں دیکھ رہے پچھلی زندگی میں مجھے کتنا نواز تھا انسان کو انسان کو چاہیے جدہ فضا کے بجائے پچھلی زندگی میں اور آئین کے معاملات میں اللہ تعالی سے اچھا گمان خوش نزل اور اچھی امید اور تبک رہنی جائے بہرحال دوستو میں سمجھتا ہوں اب اس کے دادہ اس موضوع کی وساحت کرنے کے ضرورت نہیں ہے انسان خونکا خلوہ وَإِذَا مَسْتَهُ شَرْلُ کَانَ وَإِذَا مَسْتَهُ آئندہ اللہ کیا کرے گا وہ آنے والا وقت بتاتا ہے اللہ تعالی سے خوش نظم بکھنا چاہیے اور کچھ زندگی پر بھی ہماری نگاہ اللہ نے کتنی محبتوں سے کتنی خوش بھی سے نواد آئندہ اور اس موضوع کی آیت قرآن پر پر وطا مات پر ہیں لیکن جو بتانا چاہیے تھا تو بات لمی نہ ہو جائے اللہ نے شط رمایا یہ بندری خصلت جو ہے انسان پر پریشانی آئیے تو انسان جدا فدا مال اور اب اللہ تبی ہمارے اوپر مہبانی نہیں کرے گا اسی کو کہا جاتا ہے مناہ تبیرہ اللہ اسو مرہ اللہ مستقبل میں اللہ تعالی کی نصرہ اللہ کی مدد اللہ کی مہبانی اللہ تعالی فضل و رم سے آپ بلکل مایوس ہو جائے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہے مثال اللہ بتائیں حضرت یونس علیہ سلام کو درہ سوچیں کم سے کم کم سے کم اللہ نے کتنے سال بیمار رکھا اٹھارہ سال جس حدیث کو مرفون جس حدیث کو اللہ علمانی رحمت اللہ صحیح میں نکل گیا اٹھارہ سال کتنے سال اٹھارہ سال اور اسرائیلی روایت لگیا بہت چالی سال بہت بہت بش ہے لیکن اٹھارہ سال اٹھارہ سال کی بیماری میں یہ آپ کی الفاظ ہے اللہ سوی فرمائے ہمارے بھائی یورس کو جب اللہ نے آدم آیا تو فاترہ قہل قریب و الوحید اپنے اور پرائے جتنے سب انہوں سب نے ان کو چھوڑ دیا کوئی ان کا پرسان حال نہ تھا بلکہ گاہ کے لوگ انہیں گاہ کے لوگ کہ کون سے بیماری کو لگ گئی ہے لے جا کر اٹھائی چار پھائی بھی لے جا کر جیسے دی ہاتھ میں کوئی جنگل ہوتا ہے یا طرح تکی جنگل دیا صدی ہو گھر بھی مو بھار شو چیم ایک وفادار بیوی ساتھ تھی اور کوئی ساتھ نہیں دیتا تھا اللہ ستھ مرد ہاں دو بھائی تھے وہ کہیں دو رہتے تھے ہتھی میں ایک مردبہ آتی تھے ایک مردبہ تھے ایسے وہاں یوسکی یہ ورحسرا سن پڑھے ہی اور بھائی بیشاری ایسے کئی بس ایسے دور سے بھائی جان کیا ٹھیک ہے مرابر ہے ایسے دور سے اشارہ کرتے وہ آپ پر سکھ ہو بھائی اولا بھائی کا خیال اولاد سب چلی گئی جائدہ سب خرب ہو گئی مویس کار بک گئی صرف ایک بیوی ساتھ دی تھی اب بھائی دونوں بھائی آتے ایسے دور سے دیکھتے پتشان ایک دن آئے دونوں تو ایسے اشارہ کیا اشارہ کیا ٹھیک موسیقی بھائی کہتا ہے شاید اس نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہے جس کی صدا بھی پوری نہیں اللہ اکبر یہ اگر تسلیق کی بات کرنے بھائی کیا کہا کہ سن رہ سکے اس نے کوئی بہت بڑی اللہ کی نافربانی کی گناہ کیا ہے جس کی صدا اللہ دے رہے لیکن یہ سبا پوری نہیں ہزت ایوب علیہ سلا 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 آج تک سبر کا مظاہرہ کیا تھا اللہ تعالی کی رحمت انتظار کر رہے تھے وفادار بی بی ساتھ نہیں شور جب اپنے بھائی کی زبان سے یہ سن لیا کہ دنیا کے سارے ملیز یا مر جاتے ہیں یا صحت یاب ہو جاتے ہیں یہ کتنا بڑا باپ کیا ہے کتنا بڑا یہ باپ بھی ہے ملوک کو بہت نہیں کہ آج تک اس کی سرا ہی نہیں پوری ہوئی اللہ اسے ترپا بڑا اس کو یہ سن لیا اس موقع پر ایو اللہ کو بکارا ربی انی مسنی زر انت اللہ خبر یہ دعا باگی ربی انی مسنی زر انت ارحم اللہ خبر کوئی لمبی چوری نہیں ربی انی مسنی سیطان میں اس بھی موقع رہا اے اللہ آج تک میں صبر کرتا رہا لیکن اب تو سیطان ان کے دلوں میں کتنا وصدہ ڈالائے کہ میں بہت 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 دیا ہے میں بہت بہت گنی دار ہوں اللہ تو سیطان بھی پیچھے رکھ دیا ہے اللہ مہرمانی فرماؤ اللہ آگرہ مہرمانی کریں اور ہمیں شفا دے دے اللہ از یہ چند لفظ کی دوار نمی علیہ سراد سام فرماتے ہیں بیو بشاری ان کو قضا حادت کے لئے اٹھائی بیٹھائی لے جا کر بیو بیٹھا دیا تو حیاء کا دمانہ کس کا دمانہ تھا حیاء کا بیو بیو خڑی نہیں ہے چلی دی دور بیٹھ ہے کیا خیل ہے آہ تو بیمار کیا زندگی بے کب وقت رو کر نمی خون رہنے بشار مو کا دمانہ ہے جب حیاء دائم ہو جا تو جو مرتی ہو کر اور 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 ہی تین برائی روکنے والی مرتی بشاری ضل ہے آباد لگائیں گے فارغ ہونے کے بعد تمہیں جاؤں گی اٹھاؤں گی لاکر لکھاؤں گی ما شاء اللہ وہاں قدائے حاجت کے لیے گئے وہاں اللہ رب نے دعا قبول کی ارک ضبیری جلی کہ مغتصن بارد وشرام اللہ اکبر نہ تانک کی ضرورت نہ انجرشن کی ضرورت نہ کسی اور چیز کی ضرور اچھا کرنے کے لیے اللہ تانک رحم کرنے لگائے لیکن امید جرا شانی ہے لیکن وَأَنْتَ ارْحَمُرْ مَا عزید تیری وحمت سے مایوس جو آپ ارْحَمُرْ آج کا نوزوان مسلم عرب اب کیا ہوگا دیکھیں گے وقت آئے دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کی ذات سے اللہ تعالیٰ کے فضل و قرم سے اللہ تعالیٰ پر 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 اللہ ابر اللہ حرق قرآن پاک آیات موجود ہیں مختلف صورتوں کے اندر اللہ نے فرمایا قرق ورج یوسف ایوب اپنی بیر قدرہ زمین پر مارو کوئی دنیا میں کہہ سکتا کہ ایوب اچھے ہوگے لیکن ہمیشہ پریشاری کتنی بھی ہو کبھی اللہ کی رحمت سے مارو اب جا ہوگا یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے سوچو اللہ جو شاہے گا ہوگا اللہ جو شاہے گا ہوگا اور اللہ ہمارا بھوار نہیں شاہے گا اللہ اللہ نے فرما یوسف ایوب قرق بیری جلی کا اپنے پیر کو مارو کہا مارو زمین پر اٹھانہ سال کا مرید جو حرکت نہ کر سکتا ہو بیری بیش پیش پہانے کے لئے لے جا کر اٹھاتی ہو پوری کائنات میں بیری کے لاب کوئی دوسرا نہ ہو اب ہاں بتائیں دوستو کتنی طاقت اس کے پاس ہوگی پانی اوبر پڑے جو جتنی طاقت پارا وہی ایسا پانی اللہ تعالی نے اللہ نے فرمایا ہادا مقتصر پہلے اس سے درہا نہا لو نہا لو ابھی بیری خبر نہیں ہے ہادا مقتصر درہ اس سے نہا لیں نہا لینے کے بعد ظاہری طور پر جتنی جسمی کے اندر خرابیاں پیدا ہوئی تھی اللہ نے سب کو ختم کر کے سوش جنگ کر دیا ہادا مقتصر بار آج بری امریکہ تک داکر یہ بات کرائیں گے اور داکر کہے گا نہیں سیحت آنے میں تو بھی کچھ دل سار چھ بار لگ جب اللہ چاہ تاہے تو کن فیاتور کا معاملہ ہوتا ہے آپ کیوں مایوسی تاہیر کرتے کیوں آپ نہ امید ہوتی ہیں ہوتی ماشاء اللہ اچھے ہوتے نا کھڑے ہوئے جنگ کا لباس اللہ نے دے جا اللہ سوچ اللہ رب انزی وشنی ذر وانت الحور اللہ آپ رحمان نہیں بلکہ ارحم الرحیمین امام حماد بن سلوہ سلیمان نحمد اچھے امام اہل بیس کہا جاتا تھا پتا چلا کہ سفران سوال بیمار ہو گئی اللہ رحم رحم نہیں بلکہ ہے ارحم رحم رحم حب ہے اچھا اللہ اچھے امید رکھ نہیں چاہیے توحید کے لیے ہم زندہ ہیں دوستو وہ ہمارے جماعتی احوال جو توحید کے لیے زندہ ہیں اتماعی سلط کے لیے زندہ ہیں شرک و بدانی کے لیے زندہ ہیں کفر اور باطل کا مقابرہ پرنے کے لیے زندہ ہیں ان کو کبھی معروض ہونا ہی نہیں چاہیے اللہ 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 آئے دیمار ہو گئے امام سفیان سوری امام ستا چلا کہ اسی وقت اہلے دیش تھے امام اہل حدیث جب کوئی جماعت نہیں تھی تو امام کس کے بنے تھے امام اہل تھی اس کا مطلب ہے کہا کوئی جماعت موجود تھی امام تھی آئے سفیان سوری بینا رہے چھلو ملاقات کر کے آئے ملاقات کرنے کے لیے آئے تو سبجان سوری بہت مائوس میرے بھائی ہمار میرے بھائی میں کیا کیال ہے کہ میں اسی میں مر گیا کہ میرے ساتھ اللہ کیا سنوک کرے گا اللہ میرے ساتھ کبھر میں کیا کرے گا قیامت کے دن کیا کرے گا ہمار آپ تو امام ہیں بہدیس ہیں کچھ تو بتا سکتے ہیں سبحان اللہ اور حدیث کا عالم کہنے لگے اے سوری ہم آپ کے بارے میں کچھ نہیں کہتے میں اپنے بارے میں کہتا ہوں کہا بتاؤ اپنے بارے میں کیا بتاؤ گی یہاں تو میں بی بار میں بر رہا ہوں آپ تو شہد لاب ہے لیکن چلے آپ اپنے بارے برائے تا کہ بتائیں تا کہ اگر تیام برکن اللہ تعالی ہم سے پوچھے ہم تمہارے نیکیوں سے تمہاری خدمت حدیث سے تمہاری اتباع سنت سے اور سنت کی نشوش ہوں کہ بتاؤ میں چاہتا ہوں کہ تیرا حساب میں لالو تیری ماں کو بلاؤ اور تیرے ماں کے حوالے ماں کے حوالے میرا حساب نہ کرے اللہ فرمائے دنیا میں سب سے زیادہ محبت تیری ماں کرتی تیرے ماں تیرے حق میں تو خیشنہ کرے ہمدردی کی ہوگی محبت کی ہوگی تیرے نجات ہوگا تو جو گر رہا ہے تو میں کہوں گا اللہ ماں بڑی محبت کرتی تی لیکن جتنا رحم آپ کریں دے آج اتنی میری ماں بھی نہیں کر سکتی اس لئے آپ نہ نہ کریں میرا انتہام بھی آئی دے اللہ اکبر یہ ہی میرے بھائی اللہ اور ہم راہی میں رب انی مسنی اور در روان تر حضور دعا ماری پی لیا ساری دیماری دور نہا لیا ساری جلد اور جسم کی ساری پیز اچھی ہو گئی اور ما شاء اللہ اور جنمتی لباس آیا پہن کر کے آنے لگے تو بے دم کنارے ہوتی پتہ نہیں کون چلا رہا ہے بے شرم انسان ہم پہنے گئے اور پہنے کرتی کنارے جاتی گئے اور بیٹ یا عبداللہ یا عبداللہ ہم اللہ کے نبی ایوب وہاں تدائی حاجت کے لئے بیٹھائے بہت دیر ہو گئے وہ آئے نہیں کہیں بھیریا تو نہیں انتو بھزو چلے گیا اللہ اکبر یہ میری رہی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہئے اور ہم مایوس ہو کر کے مایوس ہو کر کہ اب ہجرت کر جاں پتہ نہیں ہجرت کر کہ کہاں جائیں گے ترکیہ جائیں گے جہاں کوئی مسجد درگا سے خالی ہی نہیں جانے مسجد میں جاؤ قبر کے سجل آنے مالے پنرہ سو ہو بھے تو نمازی سب تین آرہی ہو گے امام کو لے کر کے میرے بھائی کو حکم دیا دو بادل کو ایک بادل میں اناج گلہ کھانے پینے کا ساما ارے اللہ دانا کا رحم اللہ کی مہمانی ہم اللہ کی رحمت سے معیوس ہو عارف من اکبر قبائر قبائر خداہوں میں سے ایک انسان پریسانی میں ہو اور اللہ کی رحمت سے معیوس ہو جائے ایک دنیا آپ کو پریسان کرے اور مایوس کر کے آپ رب کو ناراض کر جانے پھر کیسی ہماری مدد ہوگی اللہ رب اللہ نے حکم دیا ایک بادل میں پورے اناج گلہ کپڑے کپڑے مسالہ بھی رہا ہوگا مسالہ بھی رہا کھانے کھانے کے لئے سب کچھ کھانے پینے کے سامان اللہ نے بادل حکم دیا کھانے بھی سامان سارے بردنوں کر دو کپڑے سارے کپڑے سارے کپڑے حرق یہ ہے کہ سونے چانے سکھ سے بھر دو اب ماشاء اللہ بھی کی خوشی دے سوچیں بیوی جو اپنے شوہر کو 18 سال کے بعد اس آلد میں دیکھی ہوگی تو بیوی کی کی بڑے شوک سے آ رہے ہیں بھر پہنچے تو اللہ نے سارا اتدام کر دیا ہے جتنی جتنے ماں جتنے اولاد جتنے مڑے سی اللہ نے آدمائش ملیا تھا سب تک دور کر یہ قرآنی واقعات جو ہیں یہ کسے کے طور نہیں ہے شکور اے نبی ان واقعات کو بیان کلے سنائے ان میں بڑی عبرت و نسیت ہے اور اس سے ان کو قطبیت ملے دیم سب تحمل کا جذبہ پہلا ہوتا یہ ہمارے عبرت و نسیت کے لیے بیان کے گئے ہیں تو ہمارے ہماری مگاہ ہیں الحمدللہ اکیم السلام آتو سبا لا تشریق بلہ سی ان پہے اس کے ساتھ ساتھ ہماری بیان ان پر لوگ تھے جو واقعات اللہ نے بیان کی ہیں پہنے کیلئے نہیں بڑھ ان کے ان کے واقعات ایمار بابوں کے لیے بری عبرت و نسیت اور رحمت کا سر آیا ہے اللہ سے دبا کرو ہم سب لوگ کو ان بیان کے واقعات پرسل کر کے ذرا عبیت و نسیت حاصل کرنے والا بنائے اللہ نے کتنی بہر بانے جتنا کچھ گیا تھا سب کچھ واپس اللہ پا دیا صحت مل گئی سب کچھ مل گیا اب آگے درد ایک دن گزے میں وفادار بیوی 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 کدھی اللہ کے رحمت سے ماجز نہیں شوہر کا ساتھ دی جہاں پورے ترابت دار پوری تاریخ پڑھ دار وفادار بیوی کے روح کے او ساتھ باقی رہا ہم نے اپنے بند ایوب کو سبر کرنے وارا پایا نعم ال عبد یہ میرا بند کتنا کمال کا تھا کتنا اچھا تھا انہ اللہ خوشی میں بھی میری ہی رجوع کر رہا مصیبت بھی مجھ ہی کو بکار رہا غصے دیں بیوی کو کہا بس اچھے ہونے کی دیری ہے سو لات ہی سو 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 لات روایت رمضان نہیں لیکن قسم خان لیا کہ اگر اللہ نے صحت دیا تو سو لات تجھے ملی اللہ سو لات کیا سو لات دیا دائر بیو نہیں برداس کر سکتا لیکن ملی اللہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب تقویٰ میری نافرمانی سے بستے ہیں ہم ان کے لئے ہر مشیبت سے نکلنے کی رات مہجہ کر دیتے ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا اے ایو خبردار اس وفادار بی بی کو سولاتی نہیں مارنا وَلَا اتَّحَنَس اور قسم کا کفارہ بھی نہیں دینا بلکہ ایسا کرنا کوئی ایسا جھارو یا کوئی ایسا درت کے چشاک لو جس میں سو تہریہ حضر اور اسی کے ایک مردہ مار دینا تمہاری قسم پوری ہو جائے گی یہ دیبرہ تو نصیت حاصل کرنے بات دی لیکن ہمارے بھائیوں نے کہا آہا آنے کا سمودھ بھی لیا بتا نہیں یہ آہا آنے کی کہا سب وہی سوچتا ہے خدا فات حلالے پر سمودھ مل گیا ہے کیوں اللہ نے حلالہ کیا ہے اور لگی سے حلالہ کروایا ہے یہ حلالہ نہیں تھا بلکہ اللہ رب العالمین نے وفادار دیوی کے جسمانی تکلیف سے وفاداری کے بنا پر بچایا اور ایوب علیہ السلام کو قسم پوری یہ تو نہیں کہا تھا کہ اتنی موٹی لاتھی ہوگی سو لاتھی باسوالی سے ماروں گا یہ تو نہیں قسم کھایا تھا نا نہیں کھایا تھا نا اور میں ایک آگے لوہے کے درد نہیں سو لاتھی ماروں اب میرے بھائی دنڈا موٹا بھی ہوتا ہے پتلا بھی ہوتا ہے اور جس سے مارے وہ بھی دنڈا ہی تھا دنڈا ہی تھا نا توڑ لو خجور کا نین کے تہنی توڑ لو کتنے وہ جو پتلے پتلے ہیں جسے داشا کرتے ہو وہ بھی سوکھلے کے بعد لکڑی ہی بنتا ہے سمجھ گئے نا تو اس طرح کے حلالے کو اس سے تعلق نہیں ہے رہا دوستوں ایک مثال میں نے دیا کہ ماروسی انہی لیسان خورت حلالہ اذا مستحول سرلو جدو وَإِذَا مَسْتَحول خیرو لیکن آپ درہ سنو اللہ المسلی کہ عادتیں سرگی نہیں ہوتی کچھ ایسے ہمارے نیک بندے ہیں جن کے اندر جدہ اور فضا نا سبری نا شکری نہیں ہر حال میں وہ مصیبتوں میں مطرح کیا آرغمائز میں دانا تو سبر کرتے ہیں اور خوشحالی میں ہم نے رکھا تھے اللہ تعالیٰ کے لئے وہ شکر کرتے ہیں اور سبر و شکر ہمارے سرم میں سے کہ مرحمت اللہ نے کہا تھا گاڑی کے اسلام تو دو ہی پہنگے ہیں آدھا اسلام سبر ہے اور آدھا اسلام شکر ہے کیوں انسان کو اللہ تعالیٰ آدمائز میں رکھتا ہے پریشانی میرا خوشحالی میں پریشانی میں ہے تو سبر کریں اور خوشحالی میں ہے تو شکر کریں اور جہاں بندہ سبر و شکر کر لیتا ہے اور سبر کا محملہ ما یفر اللہ بی ادادت ان شکرتم و آمنت و قان اللہ شاکر اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کو کیا کری ہے تمہارے عباد کسی کو مسلک کرے اللہ کو کیا کری ہے تم در اداد مادل کرے کسی مسئیبت میں تم کو امتلا کرے اللہ کو کیا مبورت ہے اس کی بسرتے کہ تم دو عمل کرتے ہو ایتوہید پر قائم رہو اور اللہ تعالیٰ کا شکر رہا کرتے ہو ما یفر اللہ بی ادادت ان شکرتم و آمنت و قان اللہ شاکر علیمہ سب ہوں شکر ہماری ساری کامیابی کا ذریعہ ہے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو شابرین اور شاکریت میں شامل کر لے رہا دوستو یہ دس چیزیں اللہ نے شاکر مانیا کہ یہ دس باتیں ہیں جو شکر ان دس باتوں پر عمل کرتا ہے نہ خوشانی میں اتناتا ہے اللہ کو مولتا ہے اور نہ پریشانی میں جدہ فضا روبہ جلاتا ہے جو صبر سے کام لیتا ہے ان دس باتوں کو جو اللہ نے بیان کیا اللہ مسلم سے ہم اتصاراً بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ملکی تو حضرت رسی فرمائے اس سورے معارض سے لے کر کے آیت نمبر انیس لے کرے کہ آن تقریباً بنتیس تیتیس آیت تک جا کر کے مطارہ کرے تفصیل میں سب کچھ مل جائے گا نمبر ایک اندل مسلی جو نماغ پڑھنے والے ہیں ان کے اندر یہ دونوں برائیاں نہیں ہوتی دعائے کنو تو پڑھ لے گے رب کی مدد مانگ لے گے لیکن روڑوں پہ ہا ہا کیا ہوگا اللہ خیر کرے گا یہ کون کہے نا اللہ مسلی اور آج الحمدلہ جو سنت کے مطابق سچے نماغ ہوں گے آج الحمدلہ وہ کسی بہت بڑے تیمشن میں نہیں رہتے کیا اچھے حالات بھی اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں بلے حالات بھی اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں سب خوشانی میں ہے تو شبر شکر اور پریشانی میں ہے تو شبر شابر اللہ تعالیٰ انتظار کر اگر تم سب اور تقوی اتھیار کرو تم دنیا کے کوئی پران بنا رہے وقت تمہارے کھلا اس کا پران اللہ کامیاب نہیں ہو جو پران بریت کے بناتے ہیں لیکن اس کی تنفیز کرنا کس کے ہاتھ میں ہے اللہ سب کو دھیری ملی ہوا ہے میرے باتیں تو وقت نہیں ساتھ دے گا دس باتیں گرا دیتا ہوں لیکن صبح تک نہیں کھتا ہوں دس میں کہا کون سے نمازی آج بتائیں دوستو آج مسلمان تین طرح جو نماز پڑھتے ہی نہیں اور رمضان کے ایسی ہیں اور بڑا طبقہ وہ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں لیکن سجر مشکل ہوتی ہے چون نیت خرام ہو جاتی ہے اور بڑے تھے ان کے کمرے میں وہ بڑے بڑے چلنی دنوں کے اور وہ لگے ہی گئے تھے کیا کہتے ہو وہ پھوٹو نے فرم کرا کر دے ہاں ہاں موانا چلے گے دعا کرے ہم نے توفیق سے پڑے گے ہمارے سر پر کیا وہ بیٹھے گئے تھے بیٹھے گئے اور چلے گے کچھ آئے تو زمانے میں تینی شرمت ہوتا تھا وہ بھی گل کا یا شکر کا کسی کرنیا ہے آئے اُدھر گئے کہ انہوں نے اپنے لاتھی جیسے ساری جیسے ابراہیم نے موڑیوں کو دولا تھا ساری تصویروں کو دول کر کے دیس طلاب اُتر دیا اب حضرت لے کے آئے تیرے نے کچھ راستہ پانے کا محتردہ سبھال کر رکھے گا پہر میں کچھ مچے ہو جائے کہا کیا ہوا کہا ان کا یہ بشر ہوا ہے کہا کیا کیا جہاں یہ رہتے ہیں وہاں رحمت وہاں رحمت بھی فرشتے ہیں ماہ وغمر اور آج موبائل میں اپنی بی بھی میدم کی ہے وہ بھی شادی والی ضرور تصویر ہوتی ہے سمجھ گئے جب کھونے دیکھتے ہیں ہم وہاں کونسی چیز تصویریں نہ ہو اوپر سنی چہتر یہ ایک مرتبہ آئے آئے نادر کا نام سنہا ہوگا مہاراستر میں نادر میں آئے وہاں مسجد کمروبی بڑی تاریخی پرانی کتاب تکن دھائیسو سالہ آئے تھے وہاں ملنے کے لیے آئے ماشاء اللہ مسجد کمروبی میں نماز پڑھائی رات کو عشاء پڑھایا سب کچھ کیا فضل کی نماز پڑھائی اور کہاں دروازہ بند کر دو سلام چھلنے کے بعد دروازہیں سارے دروازے بند کر دیئے مسجد تھی اب کچھ روگوں کی آدھت کر دے نا کچھ روگ چلے آ رہے ہیں چلے آ رہے ہیں کسی در دیں گے اور اللہ اصالتہ دروازہ بند کر دیں گے کسی ایک انسان کو اسی نہیں آنے کیا کہاں کیا کرنے آ رہے ہو یہ مسجد کا ہمام استعمال کرنے کے لیے آ رہے ہو کیا کرنے کے لیے آ رہے ہو جو کچھ تقسیب کرنا تھا رب نے فضل کی نماز میں تقسیب کر دیا کیا مطلب تھا اللہمہ بارک لئے امتی خی بکوری ہاں اللہ اکبر اِنَّ تِرَانَ فَجْرِ کَانَا مَسْمُودًا ساری درکتیں رحمتیں چوبیس ہنکے کی جو تقسیب کرنی تھی رب نے فضل کی نماز میں جروب سے ان کو تقسیب اب کیا تمہیں ملے گا جاؤ واپس کسی کو انہوں نے مسجد میں داخل نہیں ہوا نہیں دیا اس لئے اس کا نتیجہ ہوا اگلے دن اغان فرمت بسی بھری ہوئی تھی کیوں؟ کم آج میں کیسا رو مہرہ اور گشتے میں ہو تو یہ ہمارے اسلام سمجھتے تھے کہ واقعی فضل کی نماز سب سے رہا کھیرو برکت کی ہوتی ہے اللہمہ باری کے لئے وہ مطیف کی بھنگو رہا اور آج ہمارے ہاں نمازیوں کا ایک بڑا طب کا رہی ہے کہ وہ فضل کی نماز کیا کرتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں دوستو اور اس کے علاوہ ماشاء اللہ ایک بڑا طب کا ہے آت جاتے ہیں لیکن یہ تو مید میں ہیں سو رہے ہیں یا کچھ رہی تو دل ان کا کہیں اور ہے وہ بھی امام نے دو چار آیات لمبی کر دی تو تو سارا نظرہ پوری تو تک سلام نہ فرس گشے میں لال پیلے کس کے اوڑھو نہیں ہے جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگوی صدا تیرے دل تو سر میں آسنا تجھے کیا ملے گا اگر انسان مسلمان اس ساری بلاؤں کے اسمام میں سے ایک بڑی بلاؤں ہے جو ہم نماز میں تو داہر کرتے ہیں جو اپنی نماز میں مدعومت کرتے ہیں کیا مطلب ہے؟ ایسا نہیں کہ تین وقت پہ پہ پڑھ لیا دے وقت پہ سوڑ دیا رمضان میں پہ لیا یارہ مہینے سوڑ دیا اور یہ آر دن میں جمعہ پہ لیا ہفتے بھر سوڑ یا نہیں نماز پہتے ہیں مدعومت دائیں ڈانڈ دیتے ہیں کیا؟ کنتی نہیں چاہتے ہیں ہاں؟ مسلسل نماز نہیں چھوڑ دے وہ اور ایک مطلب بار وہ فسرے نے کہا کہ ماشاءاللہ نیت باہر کھڑے ہو جاتے ہیں تو نہ دکان یاد آتی ہے نہ بی بی یاد آتی ہے نہ کوئی تکلیف یا سا تربیر تحریمہ سے لے کر پہ تسلیم تک سلام تک صرف کس کے یعنی اللہ سے جوڑے رہتے ہیں دعا کرو ایسے خشل خدود کرنے والی نماز اللہ نے پہنے کی توفیل سے فرمائے اس لئے اس حدیث کو در آگا اور کھڑے جو اللہ فرمی شاہتر مہیا کچھ نماز ہی ایسے ہیں میرے امت ہی آتے ہیں تم کو چوتھائی سوا ملتا ہے چار رکعات پر نماز پہتے ہیں کتنا سے چوتھائی کچھ ایسے ہیں جن کو آدھی نماز دو رکعات کا سوا ملتا ہے اور کچھ ایسے ہیں جن کو تیر حصوں پر ملتا ہے اور کچھ ایسے ہیں جن کو چار حصوں اور کچھ ایسے جن کو کچھ نہیں ملتا ہے پوری حدیث موجود ہے اللہ سنگیتے ہیں مطلب یہ تھا کہ ایک آمیہ نیت مانگے تو خڑا ہو گیا لیکن تکبیر تحیمہ کباس لے کر کہ شلام تک مسجد امام نے کیا پہا کیا کیا کوئی اس کو خبر نہیں کیا وہ کچھ اور دنیا میں مشغول تھا آیا نماز تو پہے لیکن اللہ تعالیٰ سے اس کا تنک شرق کہایاں نہ ہوا اس نماز کی کیا قدر قیمت ہے میرے بھائیو کہ آیا نماز پہا لیکن اللہ تعالیٰ سے نہ جو سکا نمبر دو ایک آدمی آیا عشاء کی نماز میں پہلی رکعت میں ماشاءاللہ دل لگا کے کہاں بس پہلی رکعت کے بعد شیطان دل کو اشک لیا یا دوستوں میں کہیں لے دوے دیا یا ان کو ارجا دیا ارے امام صاحب لگی نماز پڑھیں ڈیگم نے اتنی بڑی لسٹ دی ہے سپر مارکٹ کہیں پندرہ ہو جائے اب ان کا سارا دل ادھر ہو گیا یہ آئے ہرے بس کہیں احسان ہو پولیس آ جائے تو ہاں کیا کہتے ہیں غرامہ فائن کیا کہتے ہیں مار کر کے چلے جائے ایک رکعت تو نماز وہاں اور جس میں کے ساتھ دل موجود ہاں لیکن تین رکعتیں پڑھا تو جس میں ہے لیکن دل اس کا مسجد میں اور نماز میں ایک رکعت کو سوام ملا تین رکعت کا ترہیم دے گا ایک آدمی اچھا ہے پہلی اور دوسری رکعت میں مہا احمدللہ اس میں اپنے آپ کو سمع لکھا ہے تشاہت سے اُتھا تتیسی جو چوتھی میں ضائع ہوگا جسم ہے لیکن دل کہیں اور چلا گیا اب اللہ تعالی سے کتنی رکعت بجوا رہا دو اب اسی طرح سنجھیں کچھ ایسے ہیں ماشان اللہ کہ تین تک بھولے رہے اور چوتھی من کو یاد آئے کہ ہم نماز میں ہیں اس کو کیا ایک رکعت کا ملا اور کچھ ایسے ہی ہے مہا شاہدہ جو سر اس تکویر تحریمہ سے لے کر کے مسجد میں تھی امام کیا پڑھ رہا ہے دور کیا فکر کیا سب اس پر ہاں تمہیں رہے بھائی اس لئے اکرام میں کیا ہمیں وَالَّذِينَ هُمَا لَا سَلَا تَهِينَ ایک تو ہے کہ عمل میں پابندی کرتے نہیں حتی رہی شاڑانہ نہیں بلکہ پچھ وقتہ نماز کی ڈیلی پابندی کرتے ہیں اور دوسرا معنی یہ بھی کہا گیا کہ نیت باندھ لینے کے دار اللہ اوپر کہنے کہ جب تک سلام نہ فیلے ان کا جسمیں ان کے جسمیں کے سانسا ان کا دل بھی مسجدی میں رہتا ہے دعا کرو ایسی نماز ہو ماشاءاللہ ہمارے صرف ایسی نماز پہتے تھے لیکن نماز تو کچھ اور ہو گیا ہے نہ ہم بچیں کہ نہ آپ بچیں شیخ تو بچ جاتے ہوگے شاید لیکن ہم تو نہیں بچتے ہیں کچھ نہ کچھ شیطان کام کر جاتا ہے دعا کرو اللہ مااف کرے نمبر دو نماز اللہ دین اولہ صلات ہے آگے وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌ مَعْلُومِ لِشَّائِلِ وَلْ مَحْرُومِ دعا دور کرو اللہ فرماتے ہیں وہ سارے تنشن سے جگہ اور صدہ حلو اور منو یہی ہے نا حلو اور منو ان دولوں بری عادتوں سے کون بچے گا نمازی بچے گا نمبر دو وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌ مَعْلُومِ لِشَّائِلِ وَلْ مَحْرُومِ جو حصہ سمجھتے ہیں یعنی اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کے راہ میں ہمیشہ یہی سے ایک بات ہو یا برکھو دوستو انفاق فیش شبیر اللہ تعالیٰ کے راہ میں اگر آپ دیکھیں گے تو نماز کے ساتھ سب سے دادا اللہ نے کسی عمل کو جو راہے تو کس کو زکاة انفاق اَلْبِلَا عَمِّينَ ذَٰلِكَ الْقِتَابِ لَا رَيْبَفِينَ حُدَلِّ الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ الْأُمِنُونَ بِلُغَيْبِ وَيُقِيمُونَ السَّلَاةَ مَذِن مَا اللہ کیوں یہ تلین کی یہ تو استعمالی ہے کلم مسلمانوں کہ آبس میں عشار قربانی ہندر دی کیلئے ہمیں مار خرچ کرتے رہے نہ آئے انفاق فی صدی اللہ کا حکم بھی آگیا ہے دوسری چیز میرے بھائیو بہت ہی اہم دینی اسلام میں بہت سارے کام ایسے ہیں مسادید ہیں مداریس ہیں بہت سارے کام ایسے ہیں کسی نماز سے کام نہیں چلتا بس یہ مار کو بھی خرچ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اسی لئے دوستو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں کچھ نہ کچھ خرچ کرنے کی کوشش کرتے رہے کیوں جب ہم خرچ کریں گے ابھی میں شاء اللہ ماشاء اللہ میراج میراج گدرگی کیا ہے بھائی یہ فشبہ میراج گدر گئی نا اچھا گدر گئی جا ہوا گدر گئی سمجھئے نا میراج والی ناعت میں دیکھو اللہ کتنی جو اللہ صلی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں حتی اتا جبرائیل ہمیں ہمیں لے کر کے الا قوم یدرعون فی یوم ویہ صدون فی یوم جبرائیل ہمیں ہم کو لے کر کے ایک ایسی علاقے میں پہنچے جہاں میں نے دیکھا بہت کسان کھیتی کر رہے کسان بولتا ہے نا کھیتی اور کھیتی دی کیسے یا صدون فی یدرعون فی یوم ویہ صدون فی یوم یوم ویہ صبح لگاتے ہی ہیں فصل ڈالتے ہیں بھیج ڈالتے ہیں پہتے لگاتے ہیں اور شام کو فصل تیار رہتی ہیں یہ میراج والی روایات میں ہے یہا صدون فی یوم ویہ صدون فی یوم شبہ بیچ دارتے ہیں اور شام پہ خسل تیار ہم نے کہا جبرہیلی ایک روح لوگ ہیں تو کہا ایک دو قسم کہ ایک تو مجاہد فیسم اللہ دوسری وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کو اللہ کے راہ میں خرش کر دی ہیں امرد زندگی میں کب کیا لیکن اُس ست کے جاریہ اُن کا عبیتہ جاری ہے دعا کرو دوستو انفاق فیشن اللہ اور اس کے بڑے فضائن ہیں جنہوں ایک ایک انسان جو شکتہ کرتا ہے سب کے ایک برکہ سے اللہ تعالیٰ اُس کے سینے کو کھول دیتے ہیں اسلام کی ہر بات پر عمل کرنا اُس کے یہ آسان ہو جاتا ہے اور اب بشرحالی شدری وحسرلی بڑی سی اسلامی تعالیمات کے لئے مشکل سے مشکل کی آسان ہو جاتی تب جب اللہ تعالیٰ سینے کو کھول دی آپ جانتے ہیں مشرقین ہیں کفار ہیں یہودی ہیں عیسائی ہیں بدوسی ہیں جس وقت اللہ نے اپنے نبی بہت سلم دوے گا کسی ایک قوم کو دعوت نہیں دینی تھی پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے اے نبی ہم نے آپ کے سینے کو شرق کر دیا جب انسان کا سینہ اللہ پھوڑ دے شرق کر دے تب تل سے سارا خوف نکت جاتا ہے اور ہر عمد اس کے لئے اسی لئے مدفران وہ ظالم ہیں جس نے موسیٰ علیہ السلام صاحب کو قتل کرنے کا فیصلہ کر رکھا ہے لیکن جان بچا کر کے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے دس بارہ سال کے بعد آرہے تو اللہ نے فرمائے گر نہیں جائے پھجے پھراؤں کو جائیں اسلام کی دعوت دیں اللہ کتنا مشکل تھا بھائی کیا کہتے وارانٹڈ نہیں پتا نہیں کیا جات کتنے اس کے خلاف کیس بہر ہو جگی تھی مارو شہید مار کر دو بھے مات کش لیکن اللہ نے فرمائے بوسیٰ اب گر نہیں جانے سیدھے پھراؤں کے دربار میں جاؤ اس کو مسلمان ہو جاؤ ورنہ خیر نہیں تمہارے موسیٰ علیہ صلیف صاحب اس موقع کے لے کیا کہا تھا اللہ کی компании تو نہیں کر سکت گا رجعہ اللہ بڑی ذمہ داری بڑی مشکل بڑا مشکل کام اللہ اس کے لئے آگ میرے سینے کو دیکھا یہ سرہ سطر سینہ کھل دیں ہمارا سینہ تنگ ہو گئی چہرے کا داری اس نصیب میں ہوتا کیوں سینہ کوئی نہیں کر رہا ہے سر سر نہیں ہے اگر سر سر ہوتا فرعون کے دربان میں جانا عدرے کے موں میں ہاں ڈالنا ہے پریشان لیکن اللہ کہا نہیں جاؤ اللہ جاؤں گا لیکن رب بشرحالی صدری ویسرلی امری وحد الرقدتا مللسانی افقہو یہ بارہ نہیں کہ رب بشرحالی صدری نہیں سمجھے یہاں نہیں سینہ کھان کر کے رب بشرحالی صدری ویسرلی امری محرون کو تحمل یقبہ ہو اللہ سمان بھی کھوڑ دے سینہ بھی چوڑا کر دے ہمت دے دے اللہ اگر ہمارے بھائی حارون تو میرے ساتھ دے کر دے تو بھی نور جاو فیرون کے دوا میں چلے گئے نا فیرون کا دوا محرون کی ہو پولیس فیرون کی ہو قبلی پشکی ہو دربار فیرون کا ہو لیکن اس رہاں للکار کے جار دے دے وَإِنِّي لَا ظُلُّكَ لَا فِرْعَوْرَ مَسْبُورًا فیرون مجھے تو بہتا ہے میں جادو کرو کار کھوڑ کر کے سن لے وَإِنِّي لَا ظُلُّكَ لَا فِرْعَوْرَ مَسْبُورًا میں بھی تجھے وامی دے دا ہوں اگر میری بات کو بھرنا کر ریا دیا تو اب تیرے زرد تیرے ٹکڑے ٹکڑے اللہ کا ویڈا تباہ برباد ہو جائے دا اتنی شراط کے ساتھ فیرون کے دربار میں فیرون کی مجلس میں اس کے باندی دار اس کی فوج اس کا ملک اس کی قدر سانا پاور موجود ہے لیکن موسیٰ قلیم اللہ گرش تھیلی آباس سے جواب دیتا ہے وَإِنِّهِ لَاثُن مَبِنَا فِرَوْنَا مَسْبُورًا میں جادو کر نہیں ہو تل تباہی کا وقت آ چکا انتدار کر اگر مجھے جادو کر کرتا ہے اور میری بات کو بھر کرنے سے انتدار کرتا ہے تو تباہ ہونے کے لئے تیار ہو جائے اس لئے ایک شراط بندانہ اور اس سے دیری کی ساتھ اجواب کون دے گا فیرون کو جو اپنے آپ آنہ رب وآل آنہ کہتا ہے وہی کہے گا جس کا سیلہ اللہ لیکن جس کا سینہ نہ کھول ہے تمہیں کہا چہرے پر بردہ کرنا بھی مشکل ہے اب بھائیوں کو داری رکھنے کی بھی جو رات ہے نہیں ہوتی کیوں سینہ تھنگ ہے میرے ہائیوں دعا کرو اللہ سب کو شرح صدر کر دی بہران یہ تو بات ہے پڑھ کے سنا رہی تاہوں پڑھ کے سنا دیتا ہوں سارے آتھ ہمیں ٹائم دیا گئے تھا چلو نمبر تین نمبر دو ہوگے نا اکامت شنا اور انفا کے سوڑا نمبر تین وَاللَّدِينَ جَوْ شَدْدِقُونَ وَلَا تَوْلُ مَوَادِينَ مَوَادِينَ اس کے دیانت مناظر اتائیسے ہوں کہ آپ کو اس سے بچنے والے کردار کے اپنانے پر مجبور کر دیے اس کو کہا جاتا ہے تصدیق اور جو لوگ قیامت کی تصدیق کرتے ہیں لیکن قیامت پر ایمان تو ہے لیکن آپ ذرا یقین کیا کہلے ہیں تصدیق نہیں ہوتی نہیں سمجھے گی معظم پڑ جائے کہ یہ دیوار میں بارشی کرنٹ آ گیا ہے نہ بھی آیا ہو وہاں بوٹ پر اگا دیا گیا نہیں نہ آ دیئے ذرا خوشیان رہنا کیوں بارش میں دیوار پر کرنٹ آ گیا ہے یہ بہت ماشاءاللہ ان سے کہے ایک لاکھ دیں گے ذرا آپ دیوار پر ہاتھ رکھ دیں نہیں کیوں رکھ دیئے تو خیر یہ بیٹھے ہیے ہیں ایک ساپ کوئی دل ہو وہاں کھڑے ہو گا ہے کیا ہے اور اس میں ساپ گھج گیا ہے ان کو دو طلب ہو گئے لیکن ہاتھ دالنے کیلئے قیام نہیں کیوں بارو بھے اگر ساپ کا مو ادھر ہوگا تو ہمارا حشر یارو اس ساپ اس سے اتنا تک کرتے ہو اگر واقعی قیامت پر ایمان ہوتھ قیامت سے کتنا ترتی ہیں وَلِمَنَ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَحَ النَّفْشَانِ اَوَا فَإِنَّ الْجَلَّةَ هِيَ الْمَعَوَا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونی سے درتا ہے خوف کرتا ہے فکر ہوتی ہے تو جس چیز انسان درتا ہے اس کے پر تزدیت اور ایمان کا تکاہ دائی ہے کہ اس سے اپنے آپ کو بچائے وَاللَّبِينَ اُشَبَّكُونَ بِعُمِدِّ نمبر چھار وَاللَّذِينَ هُمْ مِنْ عَضَابِ رَبِّهِ مُشْبُونَ اور جو اپنے رب تھی عذاب سے برابر درتے رہے تھے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے مسرور کتاب اَلَا دَبُّ الْمُفَرَقُ مِنْ ایک واقعہ نکل کرتے ہیں نبی علیہ السلام اُم الممینین کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے باہر تھے باندھی آئی باندھی بیٹھے ہی بھی تھی اُم الممینین کے ساتھ باندھی درہ حوشیار تھی اقل مند تھی جب نبی رہے اس طرح سام آئے تو نکل گئی گھر سے سمجھداری سے کام لیا اَمْ لَاقْسُلْ آئے ہوئے ہیں اتنے دن کے بعد باریاں ہوتی ہیں ہم کیوں پیچھ کریں وہ بیچاری نکل گئے گئی گھر سے گئی کہاں مسجد نبی کے سہمت آپ کا دروادہ کھنٹا تھا وہ چلے گئی وہاں کچھ بکری کے چھوٹے چھوٹے بچے آگئے اور وہ مہشاہ لاؤں باندھی ان کے دیکھنے بلکل مست کھلنے میں اُشھاتی ہے بھاگتی ہے پکڑتی ہے جہاں لیاکسل کوئی ضرورت پڑی آپ نے آبار یا فلانا یا فلانا یا فلانا بار بار بھوکانا ہوتی ہی نہیں اُمُل موبرین تیم میں باہر دروازہ کھوٹر بھی دیکھی تو وہ مسجد نبی کے سہمت میں بھدری کے بچوں کے ساتھ وہ کھل رہی ہے اللہ عطا یہ کہاں یوم الدین واللہزین یو صدقون یوم الدین کی حساب کتاب والے دن کی تصدیق کرتے ہیں یعنی عقیدے کے ساتھ ساتھ اپنے عمل سے مستقع کرتے ہیں وہ تصدیق کرتے ہیں یہ ہے یو صدقون اللہ سے اُمُل موبرین بیخان چھیل رہی ہے اللہ کے مندی تجھے اللہ سے کب سے پکارے سنتی نہیں بچاری پکری بچہ چھوڑی دوری آئی اللہ لگبر کیا رسول اللہ نبی علیہ السلام کے سامنے ڈنڈا نہیں کا مشوہ رکھا ہوا تھا آپ نے گسے میں کہاں تھی اللہ اللہ اُمُل موبرین نے پہلے قطع دیا کس کے ساتھ سوئے گئے تھی اور کہتے ہیں اللہ سے اتنی دور نہیں تھی کہ آپ کی آواز نہ جا تھی وہاں تک آپ کی آواز جا رہی تھی اس نے تصدر نہیں آئی اللہ گسے میں آئے اور مشوہ اٹھایا اور سوچا کی دو چار مشوہ کیا کر رہے گنسا نہیں تھا محلو بنا نہیں دنڈا نہیں تھا مشوہ تھی دوستو اٹھایا اور قریب تھکی مارے لیکن حضرت عبر بہنی رہتی ہے اللہ رسول اٹھایا مارنے کے لئے لیکن اچانک رکھ دیا اور اگر قیامت کے دن حساب کے طاق کا در نہ ہوتا تو اس مصرح سے ایسی دائیل کرتا ہمیشہ یہ دست دھر جاتی اللہ اٹھا رہے روش یہ کون کرے گا انسان کے دل میں اگر اللہ قیامت کے حساب کی طرف امام بخاری رحمت اللہ ان کے استاد پہلا استاد بھٹا بھٹا اندے تھی نبی نبی اپنے استاد پڑھیں بگر نہیں چلے گئے علم حاصل کرنے کے لئے ساری دنیا کا دورہ کیا امام بن گئے پہلے شاہد تھے استاد سے بھی بڑے امام ایک دن امام بخاری رحمت اللہ کو یاد آیا کہ ہم نے اپنے استاد اندھی میں نے ان کا مداب پڑا دیا تھا کیا کیا کچھ کہا تھا نہیں لیکن ہاتھ کے سار کہا کہ میں نے اپنے استاد کا مداب بڑا دیا تھا استاد تو اندھا تھا اس نے نہیں دیکھا لیکن اللہ نے تو کہے ایسا نہ ہو قیامت کے دیل دنیا دیل کوری طاقت نہیں اللہ فورا امام بخاری کو حساس ہوا کہ اللہ دیکھ رہا ہے استاد کا استعد کیا استاد کا میں نے زبان سے کوئی ہاتھ کی اشاری سے میں نے مداب کر دیا اللہ اگر جد عرش کے بعد جا پڑا تو دوبارہ اپنے اختاد کے پاس آئے انجھے استاد کی پاس گلیں ملے رونے لگے استاد مجھے ماف کرنے استاد بڑا فتر کرتا تھا میرا شاہد کو حفظ اسماعیل اتنا بڑا پہ ہرتش بن دیا اور آج اور رو رہے ہمیں ماف کرنے کیا ہوا استاد میں نے ایک دن زندگی میں آپ کچھ کہ رہے میں نے اپنے ہاتھوں سے اشارہ کر کے آپ کا ملاق اُڑا دیا تھا تو کہیں ایسا نہ ہو لیکن قیامت کے دن اللہ نے دیکھا ہے کہیں ایسا نہ ہو اس کی صدق قیامت کے دن اللہ دوست کون کرے گا حضرت امام عبداللہ عبداللہ رحمت اللہ نے جو صدق ربیوں بی مصر جب حدیث پہنی کے لئے تو ایک دن بگ گئے اور قلم بھول قلم نہیں گئے تھی استاد کے پاس گئے بیچے استاد املا کرا رہا تھا حدیث اور سب لوگ بستہ کھولتے ہیں لیکن وہ کلم نہیں تھا بازو والا کہا کیا ہوا کلم بھول گیا کہا میرے پاس دو کلم ایک لیے کلم آتا تو لکڑی والا سمجھ گئے لے رہی مجلد برخواست ہوئی سارا مانگ بھول گیا عبداللہ 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 مجلد آئے مجلد ختم ہو گئی مجلد سے علم بھی حاصل کر لیا علم حاصل کر لینے کے بعد جب سامان لکھتے تو اسی میں آگئی رہی اتنا دھراز کا سفر گئے گھر گئے اتنی وقت جب سامان کھولے تو اس نے جو آریتا عبدال امانت کے کلم لیا تو کلم مل دیا امام اللہ تعالی پوچھ لے امانت پھر دوبارہ سفر کر کر اس امانت کو واپس کرنے کیلئے مشنا آئے اور جھوٹ کر اس کو واپس کیا آہ تو ماشاءاللہ باق کو ہسپیڈل لے دے داکٹر سام انجیکشن لگائیں گے لیکن دست تک کر دیں دیدی دست تک کر دیں اور دیدی دست تک کر ہاں دست میں انجیکشن لگائیں گے اور صاحب دادے نے پوری جائدات تو اپنے نام روزشتی کرا لیے اور وہاں دھوکہ دیکھ کر کے انت کیا کیا ہزاروں کے آسے ہو رہی نہیں ہو رہی ہیں پوری پوری جائدات ہڑپ کر لی جائے لیکن مرنے کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا یہ تصدیق کے خراف اللہ شدیق بنائے نمبر پانس رب کا عذاب جو ہے رب کا عذاب اتنا خطرنا کی تقیبی اللہ کے عذاب سے انسان کو کر بے بات اور لا پروہ نہیں ہو چاہیے نمی رہی سلام گزر رہے ہیں ابو مسعود البدری وضی اللہ جلیل وقت صحابی ہیں اپنے گناموں کو ایک ساتھ کھڑا کر خوش چی طرح پٹائی کر رہے ہیں مر رہے ہیں پٹائی کر رہے ہیں پیچھے سے نبی رہی ساتھ آ گئے اور آنے کے بعد کپڑا پکڑا کے چھٹ کا اے ابو مسعود درہ درہ یاد رکھنا جتنا اللہ نے تم کو طاقت دی اپنے گناموں کی غلطی پر مارک کرنے کا تو رب کی نافرماری اس سے لانا اللہ کو پاور ہے بس قیامت کا نام لیا گیا قیامت کا نام اے نم عوام سعود لاللہ اگدر من قلع ان کی جلتی بدون کو سعود دیتا ہے تو تیری غلطی بللہ اس سے لادا سبا دینے کی دور تجھے رکھتا ہے پیشے پر کر کے دیکھا تو اللہ کے نبی رسول سعود میں نے کہا یا رسول اللہ اے بڑے بدماش ہیں بڑے بدماش ہمارا معاخدہ ہوگا اللہ سرمہ دین شکلیں ہیں نہ بڑے جتنی غلطی کی اتنا تو نے صدا دیا تو کفاف ہے نہ ان کو کچھ ملے گا نا تجھے کچھ ملے گا نمبر دی دو اگر انہوں نے صدا پانچ ڈنڈے کی ہے اور تو نے دو ہی تھپڑ مارا ہے تو یہ تیرے طرف سے تیرے لئے صدقہ ہوگا اللہ چون تو نے ان کو صدا کمتی اور معاف زیادہ کیا اور اگر ایسی شکل یہ اگر دو تھپڑ کے صدا کے مستحق تو تیر تھپڑ مارا تو قیامت کے دن اللہ تجھ بدلا دلوائے گا اللہ ایسا بھی ہے اتنی چھوٹے چھوٹے بدلے قیامت کے دن اتنا سکت حساب آنو فرمائے ہاں کھڑے رہے کھڑے یا رسول اللہ اتنا نادک مسئلہ حساب کتاب گلاہ کے ساتھ میرا تو آپ گواہ رہیں میں اپنے سارے گلاہ کو زندگی بھرے کے لیے آزام کر دیا تاکہ قیامت کے دن مجھے یہ پڑا یہ مشیبت میرے سر پر نہ آ جائے آج کون ہے جو اس طرح تصدیق کرنے والدین ایسا دیکھو نا ایسا ایسا رب ہم گئے رو مامون نمبر چھے والدین اول فروج ہم حافظون اور جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی عبادت کرتے ہیں سوائے اپنی بی بی یا بانی کے کبھی کوئی حرام کام نہیں کرتے دعا کر واللہ سب کو نحبود رکھ رہے درستو کتنی عجیب سے بات ہے میراج والی رات کو واقع سنا ہوگا برابر نمی ری صاحب فرماتے ہیں میں گزر رہا تھا جبر ایمین کے ساتھ ایک ایسی علاقے میں پہنچا کہ ایک شخص بی رہی اور ایک طرف بد بود دار سنا ہوا زہری گوست رکھا ہوا اور ایک طرف فرائی کیا خوش بود دار بی گوست رکھا ہوا لیکن وہ بد ببت جو ہیں وہاں بیٹھنے مانا وہ حلال پاکی دار خوش بود دار بنا ہوا بی گوست رکھانے کے وجہ وہ ایک گھندا زہری بدمود دار سڑھ ہوا گوست رہا ہے میں نے پوش جہاں جب رہی جب امیر کون ہے کہا کہ یہ وہ بد ببت ہیں اللہ نے کرم کیا ان کو حلال بی بی دی حلال شادی کرائی لیکن اپنی بی بی کو چھوڑ کر دوسری عورتوں پی سے کم پک بھانا کرتا یہ ہے اس کا انجام یہ سدا یہ حامل رہی ہے اور اس کے بعد پری سدا تو قیام چھان نہ ملے گی خبر تار زینہ کے قریب نہ جاؤ اہل ایل ایل کہتے ہیں آدھا نے زینہ سے منا نہیں کیا بلکہ کہا کہا زینہ کے کیا مطلب ہے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھو کوئی ایسی حربت نہیں کرو جس امادہ کریں کیا کیا نہیں بھائی وہ دل صاف ہے جو نگاہ اس سے کیا ہوتا ہے بات اس کا مطلب اللہ نے جب حکم دیا اے نبی آپ اپنی بیٹیوں کو اپنی بیویوں کو اور ایمان والی عورتوں کو حکم دے دیں کہ جا کریں اس کا مطلب ہے اس بے ایمان دل صاف ہے اور اس وقت صحابیات اوزواج متحرات کا دل صاف کتنا صورتے کیا کہہ رہے ہوں کتنا بڑا چرم جس کو چھوڑی اور سینہ زوری یہ کہا جاتا ہے ایک تو گناہ ہے اور ادھرے گناہ بد تراز گناہ یہ بڑا گناہ ہے دوستو اسی لئے ایک کتنی بڑی چید ہے تین قسم ایک لوگ ہیں جن پر اللہ نے جہانت کی آنکھ تو حرام گناہ دیا ہے ان تینوں میں سے ایک انسان کہ این غزر ام مہار اللہ وہ آنکھ جو حرام جیدے آتی ہے تو اپنی نگاہ نیچی کر لیتا ہے تو قرآن پاک میں زینا کے قریب جانے سے منع کیا ہے زینا تو دور کی بات ہے زینا کے قریب جانے والی جتنی چیدیں ہوتی ہیں ان سے بھی منع کیا ہے اللہ تعالی اس سے محفوظ رکھ ہے نمبر سات اور آٹھ وَالَّذِينَهُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَاہَدِهِمْ رَاعُونَ اور وہ جو امانات کیا اپنی امانات کے حفاظت کرتے ہیں امانت ایک امانات توہر علم کہتے ہیں اللہ سولی امانت نہیں بلکہ امانات جو امانت کئی قسم کی ہوتی ہیں نمبر ایک سب سے بڑی امانت توحید ہے کیا ہے توحید نمبر دو اس کے بعد سب سے بڑی امانت اتباع ہے رسول اِنَّا اَرَضْنَ الْأَمَانَتَ الْسَّمَ عَرْضِ وَلْجِبَا پھر اس کے نمبر تھی ماشاءاللہ ماں باپ کے حقوق امانت ہیں قرآن امانت ہے نبی کی سنت امانت ہے اور وہ جو امانت ہے ماشاءاللہ جس کو ہم کہتے امانت ہمارے بھائی کو بطن جانا ہو گرمی بی بی کا کچھ ہی ہے لیکن اس سے بڑی امانت وہ ہیں تو اہلے میں کہتے ہیں اس سے اللہ نے جمع کسے گا امانت امانت ایک امانت بڑی امانت ہیں بھلکہ اہلے میں کہتے ہیں ہر وہ سنے داری امانت کس تو کہتے ہیں ہر وہ سنے داری جو کسی انسان پر اللہ کی طرف سے رسول کی طرف کسی کنارے کی طرف سے مسجد والوں کی طرف کمپنی والوں کی طرف جو سنے داری کسی بڑی جائے اسی داری کے نام کیا ہے اللہ سب سے بڑی امانت پورے محلے والوں کی محضن صاحب کے دلی میں سب سے بڑی امانت پورے محلے والوں کی کس کے پاس ہے چاہیں تو ایک پانچ ملٹ پہلے دے کے سب کو بھوکا رکھ دیں رمضان میں اور چاہے تو پانچ ملٹ پہلے دیں کے سب کا روضہ خراب کر دیں کتنی بڑی امانت ہے پورے محلے کی لوگوں کا امانت تو ایک بھی مثال المزال صبح امانت ہر مجلس میں کوئی بات چیت کی جائے اس کو امانت کہا جاتا ہے تو اس لئے ہر قسمی کی امانت کے حفاظت کرنا وَعَدِهِم نمبر آٹھ اور وَعَدَ پورا کرنا کیا چیز ہے پورا کریں ہاں وَعَدَ بھی ایک نہیں ہے سب سے پہلا وَعَدَ ہے کہ اللہ نے ایک وَعَدَ دیا ہے میرے کسی کے وعادت نہیں کرنا مشکل کشا میں ہوں آلت روا میں ہوں محی معبود اور مسجود ہوں امہ یہاں کر کے نہیں نہیں ایک گوش بھی ہے دستگیر بھی ہے بندہ نواد بھی ہے گریب نواد بھی ہے سنہ نواد بھی ہے اور جنیتی درماد بھی ہیں ساری امانت کہا گئے بھا دیں گے واللدینہم لے امانات وحد یہ امانتوں میں وعدہ خیالت اور وعدہ خلافی یہی چیزیں ہیں جو آدم بہت زیادہ حلو اور منو بنا دیا ہے اللہ اکبر آگے نمبر نو واللدینہم بشاد آتے ہیں دواہیاں یہاں بھی بشاد آتے ہیں کیوں سر سے پہلی گبائی اشہد اللہ شاد زین کہتے ہیں اب اگر کوئی توحید کی بجا ہے شرک کی دعوت دے رہا ہے کوئی سنت کی بجا ہے کس کی دعوت دے رہا ہے بناد کی دعوت دے رہا ہے اللہ کسی غیر اللہ کے سلطے کی دعوت دے رہا ہے گوڑا کہتا ہے اشہد اللہ الہ اللہ لیکن گواہی پر کائیں والذین انہوں بے شہاد آتے ہیں قائم دعوت دعوت کرو اللہ سب کے شہاد پر اور آخر میں شہاد کیا ہے ماشاء اللہ ان کو زمین لکھا نہیں ہے ان کو گواہی ہو گئی ان کو کردہ دینا حرون گواہی دی اور آت تو ان کو بینک سے سود پر پیسہ چاہی ہے ہم گارنٹی دے رہی حرام کام کی گارنٹی یہ دی رہی سینہ ٹھوک کر گئے سمجھے لہا یہ سب شہاد ہندو کے قبضے میں دی مسلمانوں کے قبضے میں نہیں تھے اللہ مہینے بھر کا جھبڑا چڑھ رہا تھا لیکن وہ بیلدودر کا زمانہ نہیں تھا ہاں جھبڑا کس کا تھا ہاں ہماری ہے تمہاری ہم حسن بنائے کی جا بنائے اللہ اگر دواہی تھی انگریز دور میں آپ بھی موررکین کہتے ہیں شہادت قائم ہے کہاں دھرا کے اس جگہ کو جیسے مسلمان نے سچی گبائی تھی کہا ہم مسلمان ہیں اللہ نے سچی گواہی دینے کا حکم دیا ہم اسلام کے خلاف نہیں چاہے ہمارے اپنے خلاف پڑھے اسلام کے خلاف ہم گواہی کے خلاف گواہی نہیں دیتے تاکہ ہم نے جب سے آنکھیں کھولی ہیں یہ زمین ہندووں کی قبضے میں تھی کمی مسلمان کا اس پر قبضہ نہیں تھا بس یہ بڑا چرلہ کا مسجد اور مندر کا اور جیسے انہوں نے گواہی تھی واللہ تاریخ کہتے ہیں آج بھی یوکے کے اندر اس کی رپورٹ پوجود ہے کہتے ہیں یہ اتنا سنتے ہی چیدر ہندو تھے کلمہ پڑھے اور کہا اب یہ مسلمان مسجد نہیں بنائے کہ ہم لوگ یہاں مسجد بنائیں گے اللہ اکبر یہ ہے گواہیوں پر قائم ہر قسم کی گواہی جس میں شہادتیں کی بھی گواہی قائم رکھیں نمبر دس آخری چید وَالَّذِينَ هُمْ عَرَا اَسْسَلَا اَسْسَلَا ہم مادر چاہیں گے کہ تک بیس بچیس میں ٹوکتہ دالہ ہو گیا اللہ تعالی عمل کے توفیق نصیب فرمائیں اور اسے بار بار ہم ساتھیوں کو بھی بیٹھنے کے توفیق دیں اور ماشاءاللہ ہماری کیا ضرورت ہے شہطن ہماری دید دوا چلے سبحانک اللہ ہم مہدے ہم دیکھا اشہدو اللہ اتاہ اللہ انتا استغفیر کا بات ہوئی لے شہر ہے اللہ رب العالمین کا بہت احسان ہے کہ اللہ تعالی نے اس مبارک مجلس میں ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق دی اور ہم اللہ تعالی کے شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں اتنی قیمتی باتیں قرآن سنت کی روشنی میں اور صلف کے اقوال کی روشنی میں اور نبیوں کی قصوں کی روشنی میں اپنے ایمان کو تازہ کرنے اپنی دین کو پختہ کرنے کے لیے اللہ تعالی نے ہم کو مقافرات کیا اس کے بعد ہم شہر کے بہت بہت شکر گزار ہیں کہ شہر نے اپنے اتنے مصروف شیدول میں سے وقت نکال کر ذمہ داریوں کے باوجود آپ دوسری پلائے اتنے دور سے مسلسل سفر کر کے آپ آئے بمبئی آئے بمبئی کے بعد وہاں سے پانچ چھے گھنٹے چھے گھنٹے سفر کر کے شہر یہاں آکے بغیر آرام کے شہر نے براہ راست یہاں آکر نماز کے بعد خطاب کیا اور ہم سب کو مصطفیق کیا قوم شہر کے بہت ہی شکر گزار ہیں اللہ تعالی شہر کے علم میں اور آپ کی صحت میں آپ کے عمر میں مزید برکت دے اور ہم کو ہمیشہ شہر سے جڑے رہنے اور آپ سے استفادہ کرنے کی توفیقتہ برمائے ایک بہت ہی اہم اعلان ہے یہ کہ اس مہینے کے آخری سنیشت چوبیس پروری کو دن بھر کا ایک دینی پروگرام یہاں پر ہوگا انشاءاللہ اور شیخ الاسلام محمد بن عبدالرحاب رحم اللہ کی کتاب القوائل الاربع دین کے توحید اور شک سے مطالب چار بہت ہی اہم بنیادی قائد ہیں تو اس کتاب کو ہم پڑھیں گے اور اس میں اپنے توحید اور اپنے عقیدے کی صلاح کے لیے جو باتیں شیخ الاسلام رحم اللہ نے کہی ہیں اور جس میں کافی دلیلیں موجود ہیں اور بہت اہم باتیں اس میں ہیں ایک کو ہم سیکھیں گے اس دور میں سب سے اہم چیز سیکھنے کی جیسا شیخ نے بھی بتایا کہ عقیدہ بہت ضروری ہے عقیدہ اگر نہیں ہے تو انسان ساری چیزیں کرتا ہے نمازیں پڑھتا ہے سب کچھ کرتا ہے لیکن اس کا حمل مقبول نہیں ہوتا ہے لہٰذا جیسے انسان کے بدل میں سر ہوتا ہے وہ اسی دین میں عقیدہ ہے اور اہل حدیث کی نمائع اور خصوصی شامی ہے کہ وہ توحید اور اتباع سنت کا احتمال کرتے ہیں اور اسی کی اشارت کرتے ہیں اسی کی تعریف لوگوں کو دیتے ہیں لہٰذا ہمارے لئے بہت ضروری ہے کہ ہم صحیح عقیدہ سیکھیں اور اس کتاب میں صبح سے لے کر صبح دس بجے سے لے کر یہ رات عشاء کے بعد عشاء تک بھی انشاءاللہ عشاء تک یہ پروگرام چلے گا لہٰذا آپ اس میں تشریف لائنس کے نوٹس دیے جائیں گے اور مستقل دن بھر میں پورا نظام جیسا کہ بہت سمیل لوگ تقریباً جانتے ہیں یہ پروگرام انشاءاللہ ہوگا تو اس کتاب کے نوٹس ہم لفظاً لفظاً ہم دیکھیں گے کیا کیا باتیں شیخ الاسلام رحم اللہ نے کہی ہیں اور یہ بہت اہم کتاب ہے خصوصاً توہید اور شرک کے تعلق سے اور کچھ بنیاد یہ قائدے اس میں سکھائے گئے ہیں بہت سے لوگ ان چیزوں کو نہیں جانتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں بعض وقت کے توہید ہم کو معلوم ہیں لیکن اس طرح کی دروس اور اس طرح کی کتابوں کو پڑھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو بہت ساری چیزیں معلوم نہیں ہیں لہٰذا اس میں تشریف لائے اور اس طرح سے مسلسل دو تیر مہینوں میں یہ کورسز ہوتے ہیں ان میں بھی آپ آتے رہیں علماء بھی وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں ہر مہینے کے آخری سریشت کو اجتماع بھی ہوتا ہے اور اہل علم تشریف لاتے ہیں ہم کو چاہیے کہ ہم ایسی مجالیس میں آئیں بہت سارے احباب سوچتے ہیں کہ ہم ڈاؤن لوڈ کر لیں گے اور سن لیں گے بعد میں دیکھیں گے تینی مجالیس کی جو برکات ہیں آج آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ہم جو بیٹھے ہیں جہنابی وقت شیخ تو اور زیادہ لکھتے تو ہم اور بیٹھتے ہیں انشاءاللہ لیکن آپ دیکھیں شیخ سفر سے بھی آیا ہے اس لیے ہمارے لئے یہی بہت بڑی نعمت ہے کہ شیخ نے اتنی دھگت کے باوجود اتنی باتیں ہمارے سامنے رکھی اور علماء جو تقلیم اٹھاتے ہیں علماء ہی کو معلوم ہیں ہم لوگ تو ان کی باتیں اپنے لئے ایمان اور اپنے عمل کیلئے سنتے ہیں اور اس سے ہم کو فائدہ ہوتا ہے بلا شبہ ہوتا ہے لیکن علماء جتنی تقلیم اٹھا کر سفروں کی اور کھانے پینے کے جو بھی راہتیں ان کو نہیں ملتی ہیں سارے مسائل کے باوجود یہ دین کی بات کرتے ہیں یہ واقعی ایمان کی قوت سے نکرنے والی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ سے ہمارے ایمان کی تقویت کا ذریعہ بنائیں اور شیخ مہترم کو خوب خوب جزائے خرطہ فرمائیں اور آپ کی مشکلات کو دور فرمائیں آسانیاں پیدا فرمائیں ہر اعتبار سے آپ کی حفاظت فرمائیں تو یہ جو پروگرام ہیں آنے والے آخری سنی شرق و چوبیس فروری کو ہوگا لہذا آپ دس بجے اس میں صبح تشریف لائیں یہ دس بجے برابر معمول کے مطابق شروع ہوگا دس بجے کے بعد نہیں دس بجے سے پہلے انشاءاللہ شروع ہو جائے گا تو پہلے دس بجے پروگرام کی شروعات ہوگی اس کے بعد دس بجے سے انشاءاللہ خورس کا آغاز ہوگا ہے تو سب ہی اس میں تشریف لائیں ابھی پوراً موضوع کر لیں آجت سے فارغ ہو جائیں اور نو بج کے دس منٹ پر انشاءاللہ جمعان کھڑی ہو جائے گی اگر سب اس سے پہلے آگئے تو جلدی کھڑی کرنا ہی شاہا ہے تو جلدی فارغ ہو جائیں سلام علیکم